ڈلی ویدھان صبح کے وشیش سطر کے آج تیسرے دن کی خبر سے کیونکہ آج ڈلی ویدھان صبح کا وشیش سطر کا تیسرا دن ہے اور عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں نے ایل جی کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے ایسے میں تیسرے دن پر کیا کچھ خاص ہونے والا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ڈلی ویدھان صبح میں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ رات بھر عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں نے دھرنا دیا ایل جی کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر ویدھائکوں کا یہ دھرنا چلا خانی گرامو دیوک کا چیئرمن رہتے ہوئے نوڈ بندی گھوٹالے کا آرو اوپرا جپال وینے کمار سکسینہ پر ان عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں نے لگایا ہے وہیں دوسری طرف بی جی پی کے ویدھائکوں نے بھی رات بھر دھرنا دیا ڈلی ویدھان صبح پریسر میں ویدھائکوں کا دھرنا چلتا رہا منیش سسودیہ اور ستیندر جین کو منتری پت سے ہٹائے جانے کی مانگ کو لے کر بی جی پی نے دھرنا دیا ہے تو ایک طرف عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کا دھرنا اوپرا جپال کو ہٹانے کے لیے دوسری طرف بی جی پی ویدھائکوں کا دھرنا منیش سسودیہ اور ستیندر جین کو منتری پت سے ہٹانے کے لیے اور اس بیچ آج جب ویشش سترکاتیس کا دن ہوگا بشوارت مت رستاؤ پر چرچہ ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ہنگام آہوں گا ہنگامے کے کتنے آسار نظر آنے والے ہیں یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ایک طرف عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کا دھرنا ایل جی کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر دوسری طرف بی جی پی کے ویدھائکوں کا دھرنا منیش سسودیہ اور ستیندر جین کو منتری پت سے ہٹانے کو لے کر تو یہاں پر یہ دو دھرنے لگاتار رات بھر چلتے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کے تمام بڑے ویدھائک یہاں پر موجود تھے اور دیکھیں یہاں پر گاجے باجے کے ساتھ پوری سنگیت میں دھرنا پردرشن یہاں پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آم آدمی پارٹی کا وہیں بی جی پی نے اپنے ہاتھوں میں تختیاں لے رکھی ہیں تختیوں پر لکھا ہے برشت منتریوں کو منیش سسودیہ اور ستیندر جین کو برخواست کرو یہ مانگ شراب گھوٹالے کو لے کر کی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف گھوٹالا جو ہے وہ خادی گرامو دیوک کے چیئرمن رہتے ہوئے وینے کمار سکسینہ پر نوڑ بندی گھوٹالے کا آروپ لگایا ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار نے ایسے میں آج دیکھنا ہوگا کہ جب وشیش سطر آیوجت کیا جائے گا تو کیا چرچہ کا مددہ ہوگا کیونکہ باقی کے دو دن ہنگامے اور مارشل آؤٹ کی بھیند چڑھ گئے بی جی پی کے ویدھائکوں کو ویدھان سبح سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا دو دن میں دو بار مارشل آؤٹ آج تیسرا دن ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ بی جی پی کے ویدھائکوں کو بولنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ اس سے پہلے ایک موقع ویدھان سبح کا آیوجن بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائکوں نے کیا تھا کہ اگر شراب نیتی پر چرچہ سے آم آدمی پارٹی کی سرکار بچ رہی ہے تو وہ اپنی موقع ویدھان سبح آلگ سے آیوجت کریں یمبیٹکر انٹرنیشنل سینٹر میں یہ موقع ویدھان سبح آیوجت ہوئی تھی اور بی جی پی نے اپنے مددے الگ سے اس موقع ویدھان سبح میں رکھے تھے وہیں آم آدمی پارٹی کی اوڑ سے کئی گمبھیر آروپ لگائے گئے آم آدمی پارٹی نے ناکے وال ال جی وینہ کمار سکسینہ پر یہ آروپ لگایا اس سے پہلے لگاتار بی جی پی پر ویدھائکوں کے خرید فروقت کا آروپ بھی اروند کیج ریوال نے لگایا تھا آم آدمی پارٹی کے راشتریہ سنیوچک اور دلی کے مکھے منتری اروند کیج ریوال نے یہ آروپ لگایا تھا کہ بی جی پی کی اوڑ سے ویدھائکوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی چالیس ویدھائکوں کو آم آدمی پارٹی کے بیس سے پچیس کروڑ روپیے آفر کیے گئے بی جی پی کی اوڑ سے یاروپ لگی جی ریوال نے لگایا ساتھی منیش سوڈیا نے بھی یہ کہا کہ انہیں بھی آم آدمی پارٹی کی سرکار کو گرانے کے لیے بی جی پی کی اوڑ سے آفر آیا تھا اس آفر میں انہیں مکھے منتری پد بھی آفر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ کو مکھے منتری بنا دیں گے آپ بس آم آدمی پارٹی کی سرکار کو گرا دو آم آدمی پارٹی کو چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو جاؤ ایک طرف بی جی پی پر آروپ ہے آم آدمی پارٹی کے اوڑ سے جو ویدھائک ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف آم آدمی پارٹی کا آروپ ال جی پر ہے کہ خادی گرامو دیوک کے چیئرمن رہتے ہوئے ال جی نے نوڈ بندی گھوٹا لا کیا اور اب وہ اوپرا جپال ہیں انہیں اوپرا جپال کے پت سے ہٹایا جائے تو یہ دو مانگے آم آدمی پارٹی کے اوڑ سے یہ دو آروپ بڑے جو کہ آم آدمی پارٹی لگا رہی ہیں دوسرا پکش بھارتی اجنہتہ پارٹی کا ہے بھارتی اجنہتہ پارٹی کا پکش اس لیے مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ جب نومبر دوہزار اکیس میں ڈلی سرکار نے شراب نیتی کو لاغو کیا اس کے بعد جب یہ سوچا گیا کہ ریونیو بڑھے گا تو ریونیو گھٹنا شروع ہوا اور اسی شراب نیتی کو لے کر لگاتار ویرود ہوتا رہا زی میڈیا سمباداتا ترون کمار میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ترون یہی جاننا ہوگا کہ آج تیسرا دن ہے کیا آج کوئی سکاراتمک چرچہ کوئی سارتھک چرچہ ہو پائے گی یا آج کا دن بھی اسی طرح سے مارشل آؤٹ اور ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کی بھیٹ میں ہی چڑ چائے گا کیا کوئی ریزلٹ نکل سکتا ہے آج دیکھیں آج لسٹ آف بزنس جو لسٹڈ کیا گیا ہے اس کے تحت راجیش گپتا جو کی وزیرپور کے ویدھائیک ہیں وہ ایک ریپورٹ کو ٹیبل کریں گے ویدھان سبا کے پٹل میں لیکن مہتوپون یہ ہے کہ کل جو وشواسمت پرستاو سی ایم آرون کجریبال کی طرف سے ٹیبل کیا گیا تھا اور اس پر چند ویدھائیک ہی بول پائے تھے اور اس کے بعد ہنگامے کی بھیٹ سدن چڑتا ہوا دکھائی دیا جب اوپراجیپال کی بھومیکہ کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے ان کے اسطیفے کی مانگ کی آم آنی پارٹی کے ویدھائیکوں نے اور لگاتار ویل میں آ کر پردرشن کیا جس کے کاران تین بار ویدھان سبا کی کاروائی کو ستھگت کرنا پڑا میرے پیچھے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویدھان سبا میں اس سے پہلے شاید کبھی دیکھی نہیں گئی تھی جب ویدھائیک دونوں ہی طرف کے ستھا پکش کے ویدھائیک اور ویپکش کے ویدھائیک اپنے اپنے مددوں کو لے کر ویدھان سبا پریسر میں ہی رات گزارنے کے لیے مجبور ہوئے ستھا پکش کا یہ آرورپ ہے کہ وینے سکسینہ نے برہشتا چار کیا ہے اور چودہ سو کروڑ روپےوں کے ماملے کی جانچ ہونی چاہیے ستھا پکش کے ویدھائیک مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ کے نیچے روکے اور ویپکش کے جو ویدھائیک ہیں وہ شہید بھگت سنگھ کی پرتیمہ کے نیچے اُترے رات انہوں نے بیتائی ان کا یہ آرورپ ہے جو جن کلیان کی یوجنائے ہیں یا پھر آم لوگوں سے جڑے ہوئے مددے ہیں یا پھر دھیانکرشن پرستاو کے ذریعے کل ویجیندر گپتہ نے ماملہ اُٹھانے کی کوشش کی تھی کی سی وی سی کے اُپر کی ریپورٹ کے اُپر کاروائی سرکار کے ویجیندر دیپارٹمنٹ نے ڈھائی سال تک کیوں نہیں کی جس کے اُپر ال جی نے سی ایس سے ریپورٹ بھی طلب کی ہے اور کئی ایسے جولند مددے ہیں جن کے اُپر اس ویدھان سبھا چرچہ کی جانی چاہیے لیکن ستھا پکش لگاتار مددوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ستھا پکش کا یہ آرورپ ہے کہ دلی کے اندر اُپر آجے پال جو کی ڈلی کے ایڈنسٹریٹیو ہیڈ ہیں ان کی بھومی کا سندہ کے گھیرے میں ہیں لہٰذا وہ کس طرح سے پرشاسند چلا سکتے ہیں جبکہ ان کے ہی کارے شہری کے اُپر جب وہ خادے گرامودیوگ کے ادھیاکش تھے تب برشتہ چار کا ایک ماملہ سامنے آیا تھا اور انٹرنل ان کی ریپورٹ کے اندر ان کا نام اور ان کے کیشیرز نے لکھا ہوا تھا لہٰذا جو سی بی آئے ریٹ سے وہ لگاتار شفٹ ہوتا گیا اور اس کے بعد ہیلت اور ایڈوکیشن کے اُپر چرچہ آئی اس کے بعد ویدھائکوں کی خرید فروق پر چرچہ آئی پہلے چار ویدھائکوں کی خرید فروق کارو بانوانی پارٹی نے لگایا پھر بارہ کا ماملہ آیا اور اب یہ ماملہ اُپر آجے پال کے برشتہ چار کے اُپر آٹیکہ ہے آج اس کے اُپر دونوں ہی کھیموں سے وار پتیوار ہو رہا ہے ترون پہلے بات کرنا شکشہ اور سواستہ کی اس کے بعد یہ بتانا کہ نیو یوک ٹائمز نے ہمارا آرٹیکل چھاپا ہے پھر یہ کہنا کہ بی جے پی کے اور سے ویدھائکوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر سیدھے ال جی پر بھرشتہ چار کے آروپ لگانا لیکن کل ملا کر شراب نیتی پر بات نہ کرنا یہ کیا ہے دیکھیں شراب نیتی کے اُپر لگاتار پارٹی کی طرف سے پرتیقریہ دی جاتی رہی ہے اور یہ بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ایکسائز پولیسی ہے نہ صرف ایکسائز منسٹر دلی کے مکھے منتری منی سی سودیا کی طرف سے بلکہ سی ایم ارون کجریوال کی طرف سے بھی بتایا گیا اور یہ بار بار ترک دیا گیا جو کہ ویپکش کا مکھے آروپ ہے کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے لہٰذا ستہ پکش کا یہ ترک تھا کہ انیل بیجل کے ایک فیصلہ پلٹ لے انہیں سے کارن سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے لہٰذا سی بی آئی انکواری تو ان کی ہو ہی رہی ہے ساتھی ساتھ اوپ راجے پال جو اس سمیہ تھے انیل بیجل ان کی بھومی کا کی بھی جانچ کی جانی چاہیے ایک مہتوپون پڑھاو کے اوپر نیو ایکسائز پولیسی کے اوپر سی بی آئی جانچ کا ماملہ آج آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے چونکہ ڈپٹی سی ایم منی سی سودیا نے یہ کل ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا ہے کہ آج ان کے بینک لوکرز کھنگالنے کی کوشش سی بی آئی کی ٹیم کر سکتی ہے اور میں اور اپنے پریوار کے ساتھ ان کا سواگت کرتا ہوں وہ کسی بھی طرح کی جانچ کرنے کے لیے سو تنتر ہے تو یہ ایک ویدھان سبھا کی کاروائی سے الگ گھٹنا کرم ہے جو نیو ایکسسائز پولیسی سے جوڑا ہوا ہے جو کہ سی بی آئی جانچ سے ریلیٹڈ ہے ترون پوری کی پوری ویدھان سبھا ہی تو باہر آ چکی ہے نہ کیول آم آدمی پارٹی کے ویدھائک بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک بھی رات بھر دھرنا دیتے رہے بی جے پی کے ویدھائکوں کا بھی آرورپ ہے کہ ستیندر جین کو اور منی سی سودیا کو ویدھائک کے پت سے ہٹا دیا جائے ایک طرف یہ ویدھائک ویدھان سبھا کے اندر بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے اس طرح کے آرورپ ان کے اوپر لگے ہیں تو نیاموں کے خلاف تو یہ بھی گئے اور اسی لئے ان کا مارشل آؤٹ ہوا اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ویپکش کو بولنے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے ویپکش کا مارشل آؤٹ کیا جا رہا ہے بی جے پی کا کیا پکشت سامنے آ رہا ہے بی جے پی کیا کر رہی ہے اس وقت دیکھیں بی جے پی کے بھی ویدھائک میں ایک چھوڑ پر کھڑا ہوں اور جو انٹری گیٹ ہے دلی ویدھان سبھا کا وہیں پر شہید بھگت سنگھ کی پرتیمہ لگائی گئی ہے ان کو سممان دینے کے لیے جو ویپکش کے ویدھائک ہیں وہ راتری بھر وہیں پر رکے رہے یہاں کے کچھ ویڈیو سامنے آئے ہے کہ یہاں پر بھکتی گیت بجائے گئے اور کچھ جو ویدھائک ہیں وہ گٹار لے کر بھی پہنچے تھے اور وہ ایس طرح کا محول بنانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کی آندولن کے سمیں کی تصویریں دلی نے دیکھی تھی دیش نے دیکھی تھی آمانی پارٹی کے ویدھائکوں کی طرف سے تو جو سیچویشن ڈراد بھر یہاں پر تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ ایک طرح کے آندولن کے روپ کے اندر آمانی پارٹی دکھائی ہوئی نظر آئی جہاں تک وپکش کی بات ہے اور ان کے مارچل آؤٹ کرنے کا مسئلہ ہے وپکش کی طرف سے بار بار یہ اٹھایا جاتا رہا ماملہ کہ بھشتا چار کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے جو نیو ایکسائز پولیسی کے تحت ہوا ہے ساتھی ساتھ ایکسائز پولیسی کے علاوہ جو کلاس روم نرمان کے اوپر اشارہ کیا گیا ہے کہ سی وی سی کی جانچ ریپورٹ کے اوپر ڈلی گورنمنٹ کے ویجلنز ڈپارٹمنٹ نے سترکتہ ویبھاگ نے کاروائی ڈھائی سال تک کیوں لنبیت رکھی اور کن کے اشارے پر یہ کام ہوا کلاس روم نرمان کے اوپر بی جے پی لگاتار پانسو کروڑ روپیوں کے برہشتا چار کا آروپ لگا رہی ہے لہٰذا دھیان آگرشن برستاو سدن کے اوپر ٹیبل کیا گیا تھا لیکن کسی بھی ویدھان سوا کے اندر یہاں تک کی سنسط کے اندر ویپکش اسی طرح سے ماملے کو اٹھا کر اسے اپنے پکش میں بھنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چیئر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ماملے کو نوٹنگ کے اوپر ایسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لہٰذا کل جو چیئرنگ بھومیکہ میں تھی سپیکر کی وہ ڈیپٹی سپیکر راکھی برلان تھی انہوں نے دھیانا کرشن پرستاو سہیت جو ویکتیگت چرچہ کے مسئلے تھے چاہے وہ 380 کے تحتوں چاہے نیم 54 کے تحتوں کسی بھی مسئلے کو اٹھانے کی منظوری نہیں دی اور سیدھے سدن کی کاروائی شروع ہوئی آسی ایم ارون کیجریوال کے اس پرستاو کے اوپر جو سدن کے اندر وشواس مت کے اوپر تھا لہٰذا آج ویدھائک اس وشواس مت کے اوپر اپنے اپنے ویچار پرکھٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ ویپکش کے ویدھائکوں کو بھی موقع ملے کہ وہ ستہ روٹ دل کی اوپر حملہ بول سکیں آج ووٹنگ کے ذریعے یہ پرستاو پاس لگبھنگ ممکن ہے چونکہ سنکھیا بھل ستہ روٹ دل کے پاس اچھی سنکھیا کے اندر ہے 62 ویدھائک ہیں اور ڈپٹی سیکریٹری سپیکر اور سپیکر کو اگر مائنس کر دیں تو قریباً 57 ویدھائک معاف کیجے گا 62 کی سنکھیا کے اندر 60 ویدھائک ہیں اور اگر کوئی منتری انوپستط بھی رہتا ہے تو بھی سرکار کو یہ پاس کرنے کے لیے وشواس مت بہت زیادہ چنوٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن چونکہ اس کے اوپر جب چرچہ شروع ہوگی تو ہنگامہ پھر سے ہوگا اس کی پوری آشنکہ ہے بلکل ترون لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ سوال پر سوال ہیں آروپ پرتیاروپ ہیں لیکن سوالوں کا کوئی جواب نہیں دھرنے پر دھرنے ہیں لیکن چرچہ کوئی سارتھک چرچہ ہو ہی نہیں پا رہی ہے تو یہ کئی اور سوالیاں نشان کھڑے کرتا ہے بہت بہت دھنیواز اس پوری جانکاری کے لیے